عطمہ کے گھٹنے سے ملا ہوا تھا اور میرے نبی کا بایاں گھٹنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہل کریم کے گھٹنے سے ملا ہوا تھا اور حضرت امام حسن و حسین چھوٹے بچے ہیں نبی کے پہلو پر اور نبی کی ران پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے بعد عقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت لیتے ہیں اور چادر رحمت کے اوپر سے سارے تن کو یعنی پنجتن پاک کے اوپر ڈال دیتے ہیں اسی چادر کے اندر ایک ذات میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے دوسری ذات مولا کائنات حضرت علی کی ذات ہے تیسری ذات سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کی ذات ہے چوتھی ذات امام حسن مجتبہ کی ذات ہے پانچوی ذات مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جب پانچ تن ایک چادر کے اندر جمع ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرمایا اللہمہ ہاولائی اہل بیتن فیتا غیرکم تطہیرہ مولا یہ میرے گھر والے ہیں میری اہل بیت ہیں میرے رشتے دار اور میرا گھرانہ ہے مولا تو خوب خوب ان کو پاک کر دے مولا گندگی سے ان کو دور کر دے گندگی سے دور کر کے مولا خوب خوب ان کو نجات سید دور کر کے پاک و ساف فرما دے نبی پاکی کی دعا مانگ رہا ہے نبی پاکی کی دعا کر رہے ہیں تیری دعا اثر سے نہ کبھی ملعول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی نبی کریم دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ نے پاکی والی آیت کو نازل فرمایا آیت تطہیر کو نازل فرمایا قرآن نے پکار کر اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ فَيُتَغْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے محبوب اللہ تبارک و تعالی تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کے گھر والے کو گندگی سے دور کر دے نجاست سے دور کر دے اور ان کو خوب پاک و ساف کر دے نبی پاکی کی دعا مانگتے ہیں ادھر اللہ نے آیتِ تطہیر کو نازل فرمایا آیتِ تطہیر کو پاکی والی آیت نازل فرما دی تو پتہ چلا یہ نبی کے اہلِ بیتِ اتھار یہ پنجتن پاک گندگی اور نجاست سے دور ہے ارکے اندر گندگی اور نجاست کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا یہ بلکل ایسے پاک و ساف ہے کہ ان کے اندر ایک گندگی اور ایک نجاست کا کچھ غم ہو ہی نہیں سکتا اگر ان کے اندر نجاست موجود نہیں ہے ان کے اندر گندگی موجود نہیں ہے تو پھر ان کے اندر ہے کیا چیز میں تو احمد رزا کا نوکر ہوں تو پھر مجھے وہی کہنا ہے جو بریلی کے امام کہتے ہیں کہ ان پنجتن پاک کے اندر کیا چیز ہے تو پھر وہ امام کہتے ہیں حضرتِ شبیر و شبر ہے اساسا نور کا اسغر و اکبر کے سر پہ ہے امامہ نور کا خان وعدہ نور کا قمبہ قبیلہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو بتا چلا یہ پنجتن پاک یہ نبی کے اہلِ بیتِ اتحار گندگی سے دور ہیں اور یہ نورانی اہلِ بیت ہیں اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر ان اہلِ بیتِ اتحار میں سے کوئی شخص ان سے محبت کرتا ہے ان سے پیار کرتا ہے تو گویا اس نے مجھ محمد مصطفی اس سے بھی محبت کرتا ہے اور محمد کا خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے اگر کوئی شخص ان بہلِ اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کرتا ہے تو گویا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں ایسا خوش نصیب وہ شخص ہیں کوئی اس بات کو ہوا میں نہ سمجھیں ایک حدیث کا میں ذکرہ بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے نبی کے ان پنجتن پاک میں سے کوئی ایک شخص سے محبت کرتا ہے کہ اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اسے محبت کرتے ہیں میں ابھی فضیلت بیان کر کے ابھی شہادت کی طرف آپ کے سامنے آؤں گا کہ دیکھیں کربلا کے میدان میں جو ہستیاں شہید ہوئیں ان کا مقام کیا تھا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں کسی کام سے آئے ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کام سے آیا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت اور کر تشریف فرما ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ رسول نے چادر کے اندر کچھ چھپا رکھا ہے یعنی اس انداز سے حضور نے چادر اور رکھی تھی تک ایسا لگ رہا تھا کہ چادر کے اندر کوئی چیز موجود ہے کہ جس کی وجہ سے چادر کافی فولی ہی بھی لگ رہی تھی عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی مکمل ہو جاتا ہے کام سوچتے ہیں پوچھو یا نہ پوچھو چونکہ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں ایسا عدب رکھتے تھے کہ کسی چیز کی پوچھنے کی حمد بھی نہ کرتے تھے عسامہ بن زید کے دل میں بار بار خیال آتا کہ پوچھو یا نہ پوچھو حتیٰ کہ عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی واپس آنے لگے کہ دروازے پر جاتے جاتے پوچھ دیا یا رسول اللہ آپ نے چادر کے اندر کیا چیز چھپایا ہے حضور آپ نے چادر کے اندر کیا چیز چھپا رکھا ہے اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رحمت کو ہٹا دیا عسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دکھا کہ امام حسن حسین چھوٹے بچے ہیں ایک پہلو پر امام حسن ہیں دوسرے پہلو پر امام حسین ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں کیا آپ ان دونوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے عسامہ بن زید تم محبت کی بات کرتے ہو حادانی ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاہبا واہبا منی احبہما اے عسامہ بن زید تم مجھ سے محبت کی بات کرتا ہے ارے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں بڑا پیار کرتا ہوں رب کریم تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور اے اللہ غور سے سنیں اے اللہ تو اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا شخص ہے کوئی عام انسان نہیں ہو جاتا بلکہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا شخص وہ خوش نصیب شخص ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک کاندے پر امام حسن کو سوار کیے ہوئے ہیں ایک کاندے پر امام حسین بچپن کا عالم ہے ایک کاندے پر امام حسن ہے دوسرے کاندے پر امام حسین اور اس طرح راستے میں عام مجموع میں چل رہے ہیں واقعی اگر کوئی شخص ایک نانہ اپنے نوازے سے محبت کر سکتا ہے لیکن کوئی اس طرح کاندے پر سوار کی ہوئے عام راستوں میں نہیں چل سکتا لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے اور یہ حسنہ حسین کا مقام ہے کہ نبی ہیں اور نبی کے کاندے پر ایک جانب امام حسن ہے دوسرے جانب امام حسین ہے اس طرح راستے میں چل رہے ہیں صحابہ اکرام حیرت مجسمہ بن کر کھڑے ہیں جیسے کیسی تعجب والی چیز دیکھ لیں صحابہ اکرام حاضر ہیں یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں آخر ان دونوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کس کاندے پر ان کو سوار کرتے ہوئے راستے میں جا رہے ہیں شاعر کہتا ہے دیکھے کوئی مقام دیکھے کوئی مقام حسن کا حسین کا دیکھے کوئی مقام حسن کا حسین کا ہر شخص ہے غلام حسن کا حسین کا اور سرکار چل رہے ہیں مدینہ شریف میں سرکار چل رہے ہیں مدینہ شریف میں کاندھی پہ قیام حسن کا حسین کا صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں آخر ان دونوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہا اے میرے صحابہ میں ان دونوں سے اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو گویا اس نے مجھ محمد عربی سے محبت کی اور اگر کوئی ان دونوں سے بغض و حسد رکھتا ہے تو گویا اس کا بغض و حسد مجھ محمد عربی سے ہوگا تو پتہ چلا کہ حسین کی محبت رسول کی محبت ہے اور اگر کوئی شخص حسین سے بغض رکھتا ہے حسین سے حسد رکھتا ہے تو گویا اس کا حسد اور اس کا بغض رسول کا بغض ہوگا ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جائے کہہلِ بیتِ اطہار سے محبت کرنے والا خوش نصیب شخص ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت فرمانے لگتا ہے اور اللہ کے رسول بھی محبت کرنے لگتے ہیں ایک صحابی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسولِ اللہ میرے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں بار بار رعزہ پیش کرتے ہیں حضور میرے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کسی کو نہ کہتے کوئی بھی آپ کی دامن میں آپ کی بارگاہ میں مرادے لے کر آتا تو وہ خالی ہاتھ نہ جاتا رسول کبھی کسی کو نہ کہتے ہیں امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جو بھی آتا ہے دامن بھر کر جاتا ہے صحابی نے کہا حضور میرے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لیا جب دعوت میں جانے لگے چند صحابہ بھی موجود تھے سب جانے لگے امام حسن بھی سامنے دکھائی پڑے اس وقت حضرت امام حسین کی عمر مبارک چھے یا سات سال کی چھوٹے بچے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو ساتھ ملے کر اس صحابی کے گھر جاتے ہیں جہاں دعوت تھی وہاں پہنچ کر صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول کھانا تناول کرنے لگتے ہیں کھانا کھانے لگتے ہیں اور امام حسین چھوٹے بچے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس مقام پر چلے جاتے ہیں جہاں بچے کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ امام حسین کھیلنے لگتے ہیں آج بھی بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ رشتہ دار کے ہاں کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ لیکن خبردار یہ کوئی عام بچہ نہ تھا یہ وہ بچہ تھا جس کو کھلانے کے لیے فرشتوں کا سردار بھی آتا ہے اور جس کو کھلانے کے لیے نبیوں کا سردار بھی آتا ہے جس کے ساتھ امام الانبیاء امام الملائکہ بھی کھیلتے ہیں اور امام الانبیاء بھی کھیلتے ہیں جس کو فرشتوں کا سردار حضرت جبریل بھی کھیلاتا ہے اور جس کو نبیوں کا سردار میرا مصطفیٰ بھی کھیلاتا ہے یہ وہ بچہ ہے امام حسین بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے ہیں اور بہر آئے اور اس مقام پر گئے جہاں امام حسین کھیل رہے تھے صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ ابھی حضور امام حسین کو ڈاٹیں گے اور ابھی حضور امام حسین کو کھیلتے ہوئے روکیں گے اور اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے صحابہ اکرام تمام تشریف فرماتے ہیں سارے لوگوں کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ابھی حضور منع کر دیں گے اور امام حسین کو لے کر وہاں سے چلے آئیں گے لیکن صحابہ اکرام نے عجیب منظر دکھا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضور امام حسین کو روکنے کے بجائے امام حسین کے ساتھ کھیلنے لگے امام حسین کبھی آگے آگے جاتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں راوی کہتا ہے اگر حضور چاہتے تو امام حسین کو ایک بار میں پکڑ لیتے لیکن حضور امام حسین کو پکڑ نہیں رہتے وَيُزَاحِكُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور امام حسین کو خوش کرنا چاہتے تھے امام حسین کو کھیلا رہے تھے امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے امام حسین آگے ہیں حضور پیچھے ہیں امام حسین بار بار دول کر آگے جا رہے ہیں اللہ کے رسول پیچھے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے امام حسین کو پکڑ لیا اور پکڑ لیا ایسی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اسی کے بعد رسول نے امام حسین کا ماتھا چھوما امام حسین کا لب چھوما امام حسین کی گال چھوما صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم حیرت مجسمہ بن کر کھڑے تھے کہ یار اس ہستی کا مقام کیا ہے حضرت عمر فاروق عظم کعبے کا تواف کر رہے تھے حجرہ اسوت کے پاس پہنچے ارشاد فرمایا ہی حجرہ اسوت تو ایک پتھر ہے تو نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے میں تجھے اس وجہ سے چومتا ہوں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے میرے مصطفیٰ نے تجھے ایک مرتبہ چوما ہے اسی وجہ سے میں تجھ کو چومتا ہوں عمر جیسی بہادر شخصیت عمر جیسی روب والی شخصیت ارے جس حجرہ اسوت کو ایک بار میرے مصطفیٰ نے چوما تھا اس حجرہ اسوت کا مقام یہ ہے کہ اسے ابو بکر صدیق بھی چومے اسے عمر فاروق آزم بھی چومے اسے عثمان غنی بھی چومے اسے مولا کائنات بھی چومے حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگ حجرِ اسود کو چومے ذرا مجھے حقیقت کے نگاہ سے بتاؤ ارے حجرِ اسود کو ایک بار چوما تو اس حجرِ اسود کا مقام یہ ہے کہ قیامت تک لوگ اس کو چومتے رہیں گے ذرا امام حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کبھی لب چومتے کبھی گال چومتے کبھی ماتھا چومتے حجرِ اسود کو ایک بار چوما تو اس کا مقام جدہ ہے امام حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے تو پھر مجھے کہنے دو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی اور سر دے کے راہِ حق میں شہادت خرید لی سر دے کے راہِ حق میں شہادت خرید لی نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت ذکرِ شہدائے کربلا نعرِ تکبیر یہ امام حسین کا مقام صحابہ اکرام حیرت مجسمہ بن کر کھڑے تھے حجرِ اسود کو ایک بار چوما تو اس کا مقام یہ ہے امام حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی اور سر دے کے راہِ حق میں شہادت خرید لی نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی یہ امام علی مقام امام حسین کا مقام ہے صحابہ اکرام پر امام حسین کی محبت کس طرح واجب تھی ایک صحابی کا تذکرہ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ان کا نام کون نہیں جانتا عمر وہ عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں میں مصطفی جان رحمت نے رشاد فرمایا کہ عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے وہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی اپنے دور خلافت میں مسجد نبی میں حاضر ہیں جمعہ کا دن ہیں اور ممبر پر حضرت عمر خدبہ دے رہے ہیں حضرت عمر کا خدبہ صحابہ اکرام ایسا عدب کے ساتھ سنتے کہ لگتا ہے کہ کوئی باوقار شخصیت کا خدبہ ہو رہا ہے کوئی باوقار شخصیت خدبہ ہمیں دے رہے ہیں صحابہ اکرام کی اتنی جررت نہ تھی کہ وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے جب حضرت عمر کا خدبہ چل رہا تھا جمعہ کا دن تھا صحابہ اکرام لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں حضرت عمام حسین ہے کہ بارہ سال کے عمر مبارک ہیں آپ مقام دیکھیں مام حسین مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آتے ہیں خدبہ کی سستی کا اور رہائے عمر جیسی شخصیت کا جمعہ کا دن ہے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ اکرام موجود ہیں حضرت عمام حسین بارہ تیرہ سال کے عمر ہے صفوں کو چیرتے ہوئے جب حضرت عمر کے پاس پہنچے انشاد فرمایا اے عمر اے امیر المؤمنین آپ میرے نانا جان کے ممبر سے نیچے اترے اور اپنے نانا جان کے ممبر پر جائیں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جملہ کہا صحابہ اکرام نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ عمر خدبہ مکمل کر کے نیچے اتر جائیں لیکن بائیس لاخ میل مربع کا حاکم آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا وہ عمر نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے ایک لفظ پر فوراں ممبر سے نیچے اترے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنا امامہ اتارا اور امام حسین کے قدموں میں رکھا اور انشاد فرمایا حَلْ أَمْبَتَا عَلَىٰ رُعُوْسِنَ الشَّعْرَ اِلَّا اللَّهُ سُمَّا آَنتُمْ اے حسین عمر کو جو عزت ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے عطا کی ہے اے حسین عمر جو آج اس مقام پر کھڑا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے عطا کیا ہے بائیس لاکھ میل مربع کا حاکم ایک بچے کا یہ عدب کر کے بتا دیا کہ عمر جیسی شخصیت محمد مصطفیٰ کا بھی نوکر ہے اور آل محمد کا بھی نوکر ہے بحاد اللہ یہ عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے کیسر و کسرہ کا تاجدار کاپا کرتا تھا لیکن عمر ایک بچے کا عدب کر کے بتا دیا کہ عمر جیسا بہادر شخص ہے کیسر و کسرہ کے بادشاہ کے آگے نہیں جھکتا لیکن آل محمد کے آگے نوکر بن کے کھڑا رہتا ہے یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اس کے بارے میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں چونکہ وقت کی قلت ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہادت سے قبل آپ مقام دیکھیں اب شہادت دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مقام والے لیکن اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی میں ہی آقے کریم ﷺ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ہی امت کی لوگ میرے ہی کلمہ پڑھنے والے امام علی مقام امام حسین کوشہید کر دیں گے اور ان کا خون بھاندیں گے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم کربلا کی سرزمین سے اپنے دور خلافت میں کربلا کی سرزمین سے گزر رہے تھے جب کربلا کے مخصوص مقام پر پہنچے حضرت علی اور آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ ابن نوجائی تھے چلتے 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 جلتے جب کربلا کا مخصوص مقام کوفے کے قریب پہنچے تو اچانک چلتے چلتے حضرت علی کی زبان سے ایک جملہ نکلا سبرن عبا عبداللہی سبرم بشت الفراد سبرن عبا عبداللہی سبرم بشت الفراد اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حسین تم نہر فراد کے کنارے سبر سے کام لینا اے حسین تم نہر فراد کے کنارے سبر سے کام لینا چلتے چلتے اچانک حضرت علی کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا تو پیچھے آپ کے ساتھی عبداللہ ابن نوجائی بھی تھے پوچھا اے امیر المومنین ہمارے سامنے بظاہر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہم نے کوئی منظر نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود آپ کے زبان سے جملہ نکلا سبرن عبا عبداللہ کی سبرن بشت الفراد کہ حسین نہر فراد کے کنارے سبر سے کام لینا اس کا کیا مطلب ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کمرہ کھالی ہے وہاں کوئی موجود نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرو رہے ہیں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرتے اور گالوں پر آتے موتیوں کی طرح جھڑ جاتے حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میری روح کاب گئی کہ وہ رسول جو کبھی احد کی سختیوں میں نہ روئے وہ رسول جو کبھی بدر کی تکلیف میں نہ روئے وہ رسول جو مکہ میں کانٹو پر چل کر نہ روئے وہ رسول جب سیدہ زینب کے پردے کو کھیچا گیا تب نہ روئے جب آپ کی شہدادیوں کے ساتھ بے حرتمتی گئی تب نہ روئے حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں دھیمے قدموں سے آگے بڑھا پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ رو رہے ہیں حضور کو روتا ہوا دیکھ کر چونکہ میں بھی کنٹرول نہ کر سکا میری بھی آنکھوں سے آسو گینے لگے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے حضور آپ کو کس چیز نے رولا دیا ہے اور کس نے رولا دیا ہے آپ مجھے بتائیں یہ علی اس شخص کو چھوڑے گا نہیں اللہ کے رسول سے بار بار پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے علی ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے وہ آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے شہزادیں حسین کو شہید کر دیں گے ان کا خون بہا دیں گے اگر آپ کہیں حسین جس سرزمین پر شہید ہوگا میں اس سرزمین کی مٹی آپ کے سامنے پیش کروں اللہ کے رسول نے کہا ہاں پیش کروں حضرت جبریل نے ہاتھ بڑھایا مٹی سامنے حاصر کر دی اے علی جب سے میں نے یہ مٹی دیکھی ہے میں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ کر سکا میری آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں کہ یہ وہی مٹی ہے جہاں میرے بیٹے میرے نواسے کا خون بہے گا اے علی جب سے میں نے یہ مٹی دیکھی ہے میں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ کر سکا آپ اندازہ کریں کہ وہ رسول طائف کی بستی میں اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کی جسم خون سے بھر آیا لیکن وہ رسول کی آنکھوں سے آنسو صحابہ اکرام نے گرتے نہ دیکھا مکہوں میں مکہ کے سرزمین پر ظالموں نے اس قدر ظلم کے پہار ڈھائے لیکن رسول کریم کبھی روتے نظر نہیں آتے لیکن امام حسین کی محبت کیسی محبت تھی امام حسین سے حضور کو پیار کیسا پیار تھا کہ صرف شہادت کی خبر سن کر رسول کریم اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ کر سکے اور زاروں قطار عشقوں کی برسات ہو رہی ہے اس قدر امام علی مقام سے محبت فرماتے تھے کہ رسول راستے سے تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت فاطمہ کا راستے میں گھر پڑا گھر کے اندر سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے دیکھا امام حسین چھوٹے بچے ہیں زمین میں لیٹے ہیں اور رو رہے ہیں اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر کے رشاد فرمایا اے فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ اس بچے کو مت رولایا کرو بے شک اس کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے آپ ذرا اندازہ کرے کہ جس بچے کرونا بھی حضور کو تکلیف پہنچاتا تھا ذرا سوچو کہ کربلا کی سرزمین پر اس رسول کے نواسے کا سر کٹا ہوگا تو اس وقت رسول کا کیا حال رہا ہوگا آگے میں ابھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت جبریل نے یہ خبر سنا دی اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا چلا گیا حضرت عمر کا زمانہ آیا صحابہ اکرام نے گزارا چلا گیا عثمان غنی مولا علی حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ اس طرح خلافت چلی اور ختم ہو گئی لیکن جب یزید دخت خلافت پر بیٹھنا چاہتا تھا لیکن امام علی مقام امام حسین نے کھلم کھلا یزید کا بائیکارٹ کیا اس وقت یزید شام کی سرزمین پر یعنی دمشق میں موجود تھا حضرت امام علی مقام امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ ایسا زانی انسان ایسا شرابی انسان کہ جس کے ہاتھ میں بیعت کی جائے یہ مجھے منظور نہیں چاہے کتنی ہی ناغوار تکلیفیں مجھے پہنچائی جائے لیکن میں ایک نا اہل کے حق پر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا امام علی مقام نے مدینے میں رہ کر کھلا مکھلا بائیکارٹ کیا کوفے کی سرزمین پر جب کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین نے یزید کا بائیکارٹ کرتے ہیں تو کوفے کی سرزمین کے لوگ امام علی مقام امام حسین کی طرف خط روانہ کرتے ہیں کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیں ہمیں پتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے آپ خاندانے رسالت کے فرد ہیں اے حسین آپ کوفہ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں کوفے کے لوگ امام حسین کو بار بار خط لکھنے لگے حتیٰ کہ سیکڑوں کی تعداد میں سو سے زائد خطوط امام پاک کے پاس آئے امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا چند واقعہ آپ کے سامنے گوشت کسار کرتا ہوں بشمار خطوط جب امام کے پاس آئے امام نے ارادہ فرمایا صحابہ اکرام نے منع فرما دیا کہ امام حسین آپ کوفہ نہ جائیں یہ کوفہ والے ایسے غدار ہیں کہ انہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی کے ساتھ غداری کی یہ ایسے غدار ہیں کہ انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن کو بھی نہ چھوڑا ان کے ساتھ بھی غداری کی اے امام حسین آپ کوفہ نہ جائیں آپ کوفہ نہ جائیں صحابہ اکرام نے گھیر کر بنا کر دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں حضرت امام حسین کے پاس بار بار خط آ رہتے تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا میں اپنے چچا ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بیشتا تاکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی حالات کا جائزہ لے لے کہ وہاں کا کیا ماحول ہے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد امام مسلم بن عقیل جب مجھے اطلاع کریں گے تب میں کوفے کی سرزمین پر جاؤں گا حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں وہاں کوفیوں نے بہت زیادہ استقبال کیا اور کموں میش ایک وقت میں بارہ ہزار لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ سے مرید ہو جاتے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ واقعی کوفے کے لوگ ہمدردی ہمارے لیے ہمدردی دلوں میں رکھتے ہیں اس طرح حالات کو لے کر دیکھا کہ بارہ ہزار لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو امام پاک کو خط لکھ دیا کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لائیں واقعی یہ کربلا کی سرزمین کے کوفے کے لوگ ہمارا ساتھ دیکھیں گے اور ایک وقت میں بارہ ہزار لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں امام حسین کو یہ خط ملا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے آنے کے لیے تیار ہو گئے اور راستے میں نکل گئے جیسے ہی امام حسین کو مسلم بن عقیل نے خط بیجا وہاں کا محول بگڑ گیا یزید کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی سرزمین پر آ گئے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے ان کی بیعت لی جا رہی ہے تو یزید نے ابن زیاد کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور کوفے کا گورنر ابن زیاد کو بنایا ابن زیاد جیسے ہی کوفہ آیا اس نے پورے کوفے میں اعلان کروایا اگر کوئی شخص ہے مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا ان کے اوپر ہاتھ پر بیعت کرے گا تو یہ ابن زیاد اس کی گردن کاٹ کے رکھ دے گا چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جو بارہ ہزار لوگ بیعت کر لی تھی حکومت کی ڈر سے ابن زیاد کے ڈر سے سارے لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ کو تنہا کر دیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کا اعلان کروایا ابن زیاد نے اور اس طرح ابن زیاد کے ساتھیوں نے اس کے ایسے پاہیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا ابن زیاد کے سامنے مسلم بن عقیل نے بہت اس کو کلمے کا واسطہ دیایا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے نانا ہے تمہارے اوپر کیسا آج شیطان سوار ہے کہ تم خاندان رسالت کے افراد کو ختم کرنا چاہتے ہو لیکن ابن زیاد پر شیطان سوار تھا اس نے جلات کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑو اور قلعے کی چھت سے ان کو نیچے دھکا دے دو اور اس طرح جلات نے مسلم بن عقیل لذی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور قلعے کے چھت پر لے گئے اور اس طرح دھکا دیا مسلم بن عقیل لذی اللہ تعالی ان چھت سے نیچے آئے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اب شہادت نوش فرماتے ہیں اب مسلم بن عقیل لذی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کا ڈر بہت زیادہ تھا کہ میں نے تو خط امام پاک کی طرف بھیج دیا اور امام حسین نکل بھی پڑے ہیں اور خط ہی بھیجنے کے بعد سارا ماحول بگڑ لیا ہے کاش کسی طرح امام حسین رک جائیں اور کوفے کی طرف نہ آئیں چونکہ خط نکل چکا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام پاک کربلا کے سرزمین پر کوفے کے قریب پہنچنے لگے تو راستے میں ایک فوجی حر بن یزید سے ملاقات ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر تھا حر بن یزید نے امام پاک سے کہا اے امام حسین میں آپ کا غلام ہوں لیکن یزید نے مجھے آپ کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے خدا کے لیے آپ آگے نہ جائیں میں آپ کا عدب کرتا ہوں آپ آگے نہ جائیں لیکن میری ملازمت بھی ضروری ہے خدا کے لیے آپ یہی رک جائیں آپ آگے نہ جائیں یزید نے آپ کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے چنانچہ حر بن یزید نے بہت زیادہ اسرار کیا تو مجبوراً امام پاک کو کوفے سے قریب کربلا کی سرزمین پر پڑاؤ ڈالنا رگا یہ غالباً ستوی محساتوی محرم الحرام کی تاریخ کا واقعہ ہے امام حسین ساتوی محرم کو کربلا کے سرزمین پر حاصر ہیں اور آپ کے ساتھ بہتر افراد بھی موجود ہیں دشمن کے گھوڑے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور یزید نے نہر فورات پر بندی بھی لگوا دی کہ جانور پیئے پانی کتے پیئے خنزیر پیئے چرندو پرند پیئے حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم پیئے لیکن آل محمد کے لیے ایک قطرہ پانی نہ دینا یزید نے تمام حرات پر پہرہ لگا دیا ایک دن گزرا دو دن حتیٰ کہ نووی محرم الحرام کی رات آگئی اگلے دن عاشرہ کا واقعہ پیش آنے والا ہے امام آل مقام نووی محرم الحرام کی رات میں تشریف فرما ہے دشمنوں کے گھیڑے خیمے کے اردگرد گھوم رہے ہیں تین دن کے پیاسے حلق شدت امام پاک اور آپ کے بہتر افراد پیاد کی شدت ہے خیمے کے اندر جو آپ کی فوپیاں تھی ایک فوکی امام حسین کے بہت زیادہ آپ کو گھبرہت ہو رہی تھی امام پاک کی خیمے کے اندر ایک فوپی موجود ہے بہت زیادہ گھبرہت ہو رہی تھی کہ کوئی امام حسین کو تکلیف نہ پہنچائے اور اسی گھبرہت میں آپ بہوش ہو جاتی ہیں جیسے ہی امام پاک خیمے کے اندر گئے کہ دیکھا کہ یہ یزیدی ابھی رات ہی کے وقت ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ارشاد فرمایا کہ یزیدیوں رات میں کون جنگ کرتا ہے اور یہ اصول بھی اسلام کا نہیں کہ کوئی رات میں جنگ کریں صبح کا وقت مجھے دو تاکہ میں آج کی رات بھر اپنے رب کی عبادت کر سکوں آج کی رات بھر میں اپنے رب کو رازی کر سکوں امام حسین نے ایک رات کی محلت لی اور تمام اپنے بہتر افراد کو جنگ کیا جن کو گھبرہت ہو رہی تھی اور جو مسئبت زدہ تھے سارے لوگوں کو اپنے سامنے جمع کیا اور قرآن کا درس دیا اور ارشاد فرمایا اللہ کی حمد بیان کی رسول کی رسالت کی گواہی دی اور ارشاد فرمایا کہیں میرے ساتھیوں ایک دن سب کو مرنا ہے چاہے وہ زمین والے ہو چاہے آسمان والے ہو کوئی بھی باقی نہ رہے گا سوائے اس رب زلجلال کے کوئی باقی نہ رہے گا ہر انسان ختم و فنہ ہو جائے گا اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے ہمارے انتقال ہوئے اس سے پہلے ہم اپنے رب کو رازی کر کے جائے اپنے رب کو ہم منع کے جائیں امام حسین نے جب یہ قرآن کا درس دیا تو صحابہ اکرام اور جو آپ کے اہلِ بیتِ اتحار کے بہتر افراد موجود تھے سارے لوگوں میں ایسا ججبہ پیدا ہوا کہ سارے لوگ رات بھر عبادت کرتے رہے کوئی ذکرہ الہی کرتا رہا کوئی سجدے میں روتا رہا کوئی صرف توبہ استغفار ہی کرتا رہا کوئی رات بھر نماز پڑتا رہا کوئی سجدے میں زارو قطار روتا رہا حتیٰ کہ اہلِ بیتِ اتحار کے لوگ بہتر افراد موجود تھے رات بھر عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے کرتے رات بھر صبح طلوع ہو جاتی ہے یعنی رات بھر عبادت کی اب ذرا اندازہ کریں کہ آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں آج کی نووی محرم الحرام کی رات مام پاک امام علی مقام نے ایک رات کی محلت لی تھی تاکہ آج کی رات میں اپنے رب کو رازی کر کے جاؤں آپ اندازہ کریں کہ واقعی اگر ہم حسینی ہوتے تو آج کی رات ہم کیوں نہ اپنی عبادت میں زندگی گزارتے اور آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ آج اسی نو محرم الحرام کی رات میں ہم ادھر لڑائی جھگڑا ادھر گالی گلوج ادھر مار پیٹ اور اس طرح بے حیائی اور عورتوں کا خلطمل اس طرح کے خرافات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں مجھے بتاؤ کیا یہی حسینیت ہے کہ امام حسین کا نام لے کر ایک شخص گالی گلوج کر رہا ہے مار پیٹ کر رہا ہے مجھے بتاؤ کیا یہی امام حسین کی محبت کی علامت ہے کہ ایک شخص امام حسین کا نام بھی لیتا ہے ساتھ میں عورتوں کا خلطمل بدنگاہی بھی کی جا رہے ہیں مجھے بتاؤ کیا یہی امام حسین سے محبت کی علامت ہے کہ آج رات کی رات ہم عبادت نہ کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے رہے اور ادھر ادھر کی خرافات میں ہم زندگی گزارتے رہے خدارہ ہمارا ضمیر اس قدر مردہ ہو گیا ہے کہ ہم نے حسینیت کو چھوڑ کر آج یزیدیت اختیار کر لی ہے وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان ادھر رات بھر لوگ عبادت کر رہے تھے اور ادھر یزید کی قافلے کی طرف موج مستی کی جا رہی تھی سراب نوشی کی جا رہی تھی اور ترہ ترہ کی خرافات عیاشی کی جا رہی تھی مجھے بتاؤ آج کی رات یا عیاشیوں کی زندگی گزارنے کی رات ہے خدارہ کیلئے اپنے ضمیر کو بیدار کرو اپنے آپ کو دیکھو کہ کہیں ہم بھٹک تو نہ گئے جس کی محبت آدھا ایمان تھی کہ جس کی محبت رسول کی محبت تھی کہیں ایسا نہ ہے کہ ہم اسی کی محبت کے آر میں ہم اپنے آپ کو یزیدی بنائے پھریں خدا کے لئے اپنے آپ کو سمالو اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم سنی مسلمان ہیں ہمیں کہاں جانا ہے رات پھر امام علی مقام امام حسین اور آپ کے ساتھی عبادت کرتے رہے صبح بیدار ہوتے ہیں یزیدیوں نے جنگ کرنا شروع کیا امام حسین نے ایک بار پھر سمجھایا کرے میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں تمہارے رسول اور میرے نانا نے رشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین رسول نے تمہارے رشاد فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے مجھے پہچانو میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں تمہارے رسول نے رشاد فرمایا کہ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں تمہارے رسول نے رشاد فرمایا کہ حسین کا رونا بھی مجھے گوارہ نہیں ہے حسین کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے مام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا لیکن یزیدیوں پر شیطان سوارتا اور اس طرح جنگ انہوں نے شروع کر دی اہلِ بیتِ اتھار کے کہ ایک فرد جامِ شہادت نوش کرتے رہے کرتے گئے کرتے گئے حتیٰ کہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مام پاک کے بڑے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب میدانِ کربلا میں پہنچے اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا لیکن علی اکبر کی میدانِ کربلا سے آواز آئی زمین پر گھوڑے سے گرے مام علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ میدانِ کربلا میں علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لئے جاتے ہیں پاس پہنچے علی اکبر نے کہا بابا جان اگر پانی مل جائے تو اور لڑوں پانی مل جاتا تو میں اور لڑوں امامِ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر پانی تو نہیں ہے امامِ حسین کی سوخی زبان جو تین دن کی پیاسی تھی اپنی سوخی زبان علی اکبر کے موں میں ڈالی اور جو آپ کے پیٹ اور سینے میں نیزہ گڑا ہوا تھا نیزہ نکالا خون کا ایک فوارہ انچاری ہو گیا اور علی اکبر اس طرح شہادت نوش برماتے ہیں راوی بیان کرتے ہیں کہ جب امامِ پاک کربلا کے سرزمین پر آئے تھے تو چھپن سال کے آپ کے عمر مبارک تھی چھپن سال کے عمر تھی آپ کے ایک بھی بال سفید نہ تھے راوی بیان کرتے ہیں کہ چھپن سال کی عمر مبارک تھی ایک بھی بال سفید نہ تھے لیکن کربلا کی سرزمین پر جب علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے حسین پہنچے ہیں تو ایک بیٹے کے غم نے امامِ حسین کو اتنا تڑپایا کہ امامِ حسین کا ایک بال بھی کالا نہ بچا پورا بال سفید ہو گئے علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر امام کھیمے میں لاتے ہیں اور اسی کے بعد اس طرح جب کوئی نہ بچا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی خود ہی جانے لگتے ہیں تو گھوڑے کی لگام کو قاسم نے پکڑا چچا جان ابھی میں بھی موجود ہوں امامِ حسین نے کہا بیٹا قاسم تو میری بھائی حسن کی آخری نشانی ہے تو رک جا اور تیرے بھائی زین العابدین کی طبیعت بھی علیل ہے تو اس طرح لوٹا قافلہ مدینے واپس دے کر چلے جانا حضرتِ قاسم نے کہا میرے والدِ گرامی امامِ حسن نے ایک چٹھی اور ایک مجھے چیزیں عطا فرمائی تھی کہ جب اس عیبت زیادہ ہو جائے تو اس کو دیکھ لینا آج خدا کے لیے میں نے اس خط کو اور اس چٹھی کو نکال کر دیکھا تو اس میں یہ لکھا پایا کہ حسین کی شہادت سے پہلے بیٹا تمہیں شہید ہونا ہے امامِ حسین کی جان پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا اے چچا جان اگر میں رک گیا تو کل قیامت کی دن میں اپنے والدِ گرامی کو کیا مو دیکھاؤں گا گھوڑے کی ذین کس کے اور امامِ حسین نے بوسا دے کر حضرتِ قاسم کو روانہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کون یہ قاسم ہے غالباً سولہ یا اٹھارہ دن ہوئے تھے آپ کے نکاح ہوئے یہ ایسا جوان تھا قاسم کہ سولہ یا سترہ دن آپ کی نکاح ہوئے ہوا تھا حضرتِ قاسم جب میدانِ کربلا میں آئے تو صحابہِ کرام کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ جوان ایسا ہے کہ چودوی کے رات میں ایک چاند طلو ہو گیا ہے ایسے حضرتِ قاسم تھے لڑتے لڑتے حضرتِ قاسم کی بھی آواز آئی یا ابتاہو اے میرے چچا جان حضرتِ امامِ حسین نے کہا بیٹا قاسم تو بھی چل بسا تو بھی چل گیا لاشے کو اٹھا کر خیمے میں لائے زہر کی نماز کا وقت آیا امامِ حسین نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ تھوڑا جنگ روک دے تاکہ ہم زہر کی نماز ادا کر لیں ایک صحابی جن کی عمر اسی سال کی تھی یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں کہا تھوڑا دیر کے لئے جنگ روک دو ہمیں مولد دے دو تاکہ حسین اور ہم اہلِ بیتِ اطحار جتنے لوگ بچے ہیں زہر کی نماز ادا کر لیں جب اس اسی زال کے ضعیف شخص نے یزیدیوں سے کہا تو کہا تمہیں یہاں بھی نماز پڑھنا ہے کیا تمہیں یہاں نماز تمہاری قبول ہوں گی تمہاری نماز یہاں قبول نہیں ہوگی اس اسی زال کے ضعیف شخص نے کہا اگر یہ اہلِ بیتِ اطحار ان امامِ حسین کی نماز نہ قبول ہوئی تو صبح قیامت تک کسی کی نماز قبول نہ ہوگی اگر اس امامِ حسین کی نماز نہ قبول ہوگی تو پھر کس کی نماز قبول ہوگی اگر اس حسین کی نماز نہ قبول ہوئی تو صبح قیامت تک آنے والے پھر کسی کی نماز قبول نہ ہوگی اس طرح کہتے ہوئے یزیدی بھڑی کٹھے اور ان کے اوپر تلوار سے وار کرنے لگے اسی سال کے ضعیف شخص نے پینسٹھ لوگوں کو واصل جہنم کیا اور اس طرح کرتے کرتے آپ کی بھی روح کب سے پرواز ہو گئی امام حسین خیر امام حسین اور آپ کے چند ساتھیوں نے نماز ادا کی زہر کی نماز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کرتے ہیں مجھے بتاؤ کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا کتنا سخت ہے دین پر چلنا کتنا مشکل ہے اس طرح کی باتیں وہی لوگ آج ہم کہتے ہیں کہ جس کے مسجدوں میں قالین بچے ہوئے ہیں جن کی مسجدوں میں ایسی لگی ہوئی ہے جن کی مسجدوں میں ہر چیز کی فراہم ہیں آج ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہیں ذرا اس امام حسین سے پوچھو کہ تلواروں کے سائے میں جس نے نماز ادا کی آج ہمیں نمازوں کے فرصت نہیں آج کا نوجوان رات بھر اپنی گناہوں میں زندگی گزارتا رہا لیکن نمازوں کی اسے فرصت نہ تھی اس طرح کی بے حیائیوں میں زندگی ہم گزارتے رہے صبح گناہ ہم کرتے رہے شام گناہ ہم کرتے رہے زندگی کا لمحہ لمحہ ہم اپنی گناہوں میں گزارتے رہے لیکن اگر فرصت نہ تھی تو پھر ہمیں زماز کی فرصت نہ تھی اگر نمازوں سے غافل ہو اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوں تو ایسی حسینیت کس کام کی امام نے تو یہی پیغام دیا کہ گردن پر تلواریں رکھی ہو لیکن کبھی نمازیں قضا نہ گھونے دینا یہ پیغام امام پاک کا تھا لیکن آج ہم اتنی فسنیلٹی ہوتے ہوئے اتنے سکون فراہم ہوتے ہوئے نمازوں سے ہم غافل ہیں ہر طرح کی گناہوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں لیکن آج ہمیں نمازوں کے فرصت نہیں امام پاک نے نمازیں ادا کی اور اسی کے بعد خیمے میں نمازیں پاک موجود ہیں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی کون حضرت عباس علمبردار ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے لیکن حق ایسا ادا کیا کہ ایک سگا بھائی بھی ایسا حق ادا نہیں کر سکتا ام بنین جو آپ کی ماں تھی حضرت عباس علمبردار کی ماں ام بنین موت کا وقت ہے ام بنین کا اپنے تمام بچوں کو بولایا کہ اے عباس ادھر آ اے عبداللہ ادھر آ اے عثمان ادھر آ میرے تمام بچوں میں نے تم کو دودھ اس وجہ سے نہ پلایا کہ تم بڑے ہو کر کوئی آم اور کام کرو میں نے تم کو دودھ اس وجہ سے پلایا ہے تاکہ امام حسین کا جب وقت شہادت آئے تو اس سے پہلے تمہیں شہید ہونا ہے اس وجہ سے تمہیں دودھ پلایا ہے اگر تمہیں مجھے ممتہ کا حق ادا کرنا ہے میری دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو امام حسین سے پہلے تمہیں شہید ہونا ہے اور میرے دودھ کا حق ادا کر دینا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتے لے بھائی حضرت عباس علمبردار کی ماں موت کے وقت یہ وسیعت کر رہی ہے کہ ایسا تم کو کرنا ہے اگر تمہیں میری ممتہ کا حق ادا کرنا ہے لیکن اے اباس یاد کرنا یاد رکھنا ہمیشہ تیرا باپ علی ہے اے اباس لیکن اے اباس یاد رکھنا تیری ماں فاطمہ نہیں ہے بلکہ تیری ماں امہ بنین ہے اور تیری ماں امہ بنین ہمیشہ فاطمہ کی نوکر بن کے رئی ہے فاطمہ کی کنیز بن کے رئی ہے کبھی امامِ حسین کو اپنی طرح بھائی نہ سمجھنا امامِ حسین کو ہمیشہ آقا سمجھنا اور اپنا بڑا سمجھنا حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالی پوری زندگی گزر گئی کبھی امامِ حسین کو بھائی کہہ کر نہ پکارا جب بھی کہتے تو ہمیشہ آقا حسین کہہ کر پکارتے امامِ پاک نے کہا اے عباس تو تو میرا بھائی ہے مجھے بھائی کیوں نہیں کہتا عباس علمبردار کا جواب ہوتا اے آقا حسین یقینا میرے باپ علی ہے اور آپ کے باپ بھی علی ہے لیکن میری ماں فاطمہ نہیں ہے بلکہ میری ماں امِ بنین ہے جو فاطمہ کی نوکر ہے فاطمہ کی کنیز ہے اسی لئے میں اپنے آپ کو بھائی کرنے میں شرم و عار محسوس کرتا ہوں میں آپ کا غلام ہوں آپ کا میں نوکر ہوں یہ حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالی پوری زندگی ایسے ہی کرتے رہے خیمے میں حضرتِ عباس بھی موجود ہیں اجازت چاہی سر کے اشارے سے یعنی اتنی عدب کرتے تھے کہ بات کرنے میں بھی عار محسوس کرتے تھے امامِ حسین سے سر کو ہلا کر اجازت چاہی امامِ پاک مجھے اجازت دے اب میں جاتا ہوں کہ اتنے میں سات سال کی سکینہ خیمے میں موجود ہے کہا چچا جان پوری زندگی میری سات سال کی گزری میں نے آپ سے جو بھی مانگا آپ نے اس کو پورا کیا ہے کوئی آپ نے کبھی کمی نہ کی جو بھی آپ سے طلب کیا آپ نے ضرور مجھے عطا کیا ہے چچا جان آپ کی یہ سکینہ آج آپ سے ایک چیز مانگتی ہے حضرتِ عباس نے سوچا یہ بچی مجھ سے کیا مانگے گی سکینہ نے کہا اے چچا جان اس نننے علی اسغر کی پیاس کو دیکھو کہ تین دن کا پیاسہ ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہوتا ہے کبھی ہوش میں آتا ہے تو ٹانگیں کھیشتا ہے کبھی زبانیں باہر نکلتا ہے خدا کے لیے اس کے لیے تھوڑا سا پانی لا دو ہمارے لیے پانی نہ صحیح اس نننے علی اسغر کے لیے تھوڑا سا پانی پلا دو تاکہ میں اپنے بھائی علی اسغر کو تھوڑا سا پانی پلا دو تاکہ یہ بار بار بے ہوش نہ ہو جائے حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ کہا سکینہ تیرا یہ چچا تیری یہ خواہی ضرور پورا کرے گا کجاوے کو خیمے سے لیا اور اس طرح گھوڑے پر سوار ہو کر چل دئیے فرات کے پاس پہنچے تو یزیدی لپکے حضرتِ عباس کو قتل کرنے کے لیے لیکن حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عن تلواریں چلائی ہیں پان سو یزیدی کٹ کٹ کر گرنے لگے ساروں نے راستہ چھوڑ دیا راستہ چھوڑ دیا حضرتِ عباس علمبردار نے گھوڑے کرو کا نیچے اترے فرات سے مشکیرے میں پانی بھری اور اس کے بعد واپس آنے لگے جیسے ہی واپس آنے لگے حضرتِ عباس علمبردار نے سوچا کہ یہ ایک مشکیزہ ہے اور اس میں پانی بھرا ہے سارے پییں گے میں بھی پیوں گا ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے فرات سے پانی پی کر چلتا ہوں چونکہ پانی کم لگے گا اور مشکیزہ پورا بھرا رہے گا میں اپنے حصے کا یہاں پانی پی کر چلتا ہوں تاکہ یہ مشکیزے میں پورا پانی بھرا رہے حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالی گھوڑے سے واپس نیچے اترے اور اپنے ہاتھ میں پانی لیا جیسے موقع قریب لائے واپس پورا پانی فرات میں ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے عباس یہ وفاداری میں غداری ہو جائے گی اے عباس اہلِ بیتِ اتحار کا وہ کافلہ جس میں ننہ علی اصغر بھی پیاسا ہے آج یہ عباس پانی پیے گا تو یہاں یہ غداری ہو جائے گی وفا جس کے اوپر ناس کرے اسے عباس علمبردار کہتے ہیں کہ جس کی وفاداری بھی جس کے قدموں کی دھول ہے اسے عباس علمبردار کہتے ہیں پانی واپس فیک دیا جب تک آقا پانی نہ پیے یہ غلام کیسے پانی پی سکتا ہے چھوڑ دیا پورا پانی گھوڑے پر بیٹے کہا گھوڑا گھوڑا بھی تین دن کا پیاسا ہے تو پانی پی لے تو پانی پی لے تو بھی تین دن کا پیاسہ ہے لیکن گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا گویا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہہلِ بیعت کا خافلہ آج پیاس کی شدت سے بیچین ہے یہ گھوڑا کیسے پانی پی سکتا ہے حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار واپس خیمے کی طرف آ رہے ہیں یزیدیوں نے کہا ارے یہ آلِ محمد پیاسے تین دن کے اس طرح ہمیں گاجن مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں اگر ان کے حلق کے اندر ایک خطرہ بھی پانی اتر گیا تو یہ ہمیں چھوڑیں گے رہی خدا کے لیے اگر اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے تو کسی بھی طرح اس عباس کو روکنا ہوگا اگر پانی پہنچ گیا تو پھر ہماری خیبت نہ رہی ہماری حمد نہ رہی ان سے لڑنے کے لیے ایک یزیدی نے حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں مشکیزے کو پکڑا تھا ایک یزیدی بختبت آختہ ہے حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بازو پر ایسی تلوار چلائی کہ حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالی انہوں کا بازو کٹ کر زمین میں گر گیا زمین میں حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ ان کو بازو گرا پڑا ہے حضرتِ عباس نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزے سکھ پکڑ لیا اور تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے ہیں سکینہ سے وعدہ جو کر لیا تھا ایک بازو حضرتِ عباس کا کٹا ہے ہماری ایک انگلی کٹ جاتی ہے تو ہم بچین ہو جاتے ہیں لیکن حضرتِ عباس کا پورا بازو کٹ کے زمین میں پڑا ہے لیکن حضرتِ عباس کو درد ہی نہیں بلکہ وہ وعدہ جو سکینہ سے کیا تھا بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے اس یزیدی نے دوسرے ہاتھ کے اوپر بھی تلوار چلایا اور حضرتِ عباس علمبردار کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر زمین میں گر گیا دونوں ہاتھ حضرتِ عباس کے زمین میں کٹ کر گر گئے تو حضرتِ عباس نے اس مشکیزے کو موہ سے دبا لیا یزیدی نے کہا کسی طرح پہلے پانی گرا دیا جائے عید بغبخ نے ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر جا کر ڈیریک مشکیزے میں چیرتا ہوا جا کر حضرتِ عباس علمبردار کے سینے میں لگا اور پورا پانی بہ گیا جیسے ہی پانی بہا حضرتِ عباس علمبردار زور زور آواز کے ساتھ رونے لگے اور کہا اے سکینہ مجھے معاف کرنا آج یہ تیرا چچا تیری خواہش پورا نہ کر سکا حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں اگر کوئی بھی شخص گرتا ہے تو پہلے اپنا ہاتھ رکھتا ہے تاکہ چوٹ کم لگے کہیں سے بھی کوئی شخص گرتا ہے تو زمین پر پہلے ہاتھ رکھاتا ہے تاکہ چوٹ کم لگے لیکن ذرا تصور کرو حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہوں کے دونوں بازو کٹ کر زمین میں ہیں حضرتِ عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ زمین میں موجود ہیں امامِ حسین نے دیکھا تو کربلا کی سرزمین پر میدان میں آئے اور انشاد فرمایا اے حسین حسین مجھے معاف کر دیں میں سکینہ کی خواہش پورا نہ کر پایا آج میں سکینہ کی خواہش پورا نہ کر پایا اے حسین مجھے معاف کر دیں حضرتِ عمامِ پاک نے حضرتِ عباس علمبردار کے بالوں میں آپ کے جسموں پر چوبی گرد لگے ہوئی تھی تمام دھول کو سافت کیا امامِ حسین نے تمام دھول کو سافت کیا امامِ حسین نے کہا اے عباس آج آخری وقت ہے ایک بار تو مجھے اپنا بھائی کہہ کر پکار دے آج ایک مرتبہ تو مجھے اپنا بھائی کہہ کر پکار دے چونکہ تو میرا بھائی ہے حضرت عباس علمبردار نے کہا اے حسین آپ کی ماں فاطمہ ہے میری ماں فاطمہ نہیں میں ہمیشہ سے آپ کا غلام بن کر آپ کا نوکر بن کے رہا اب بھی میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں میں آپ کا نوکر بن کر رہنا چاہتا ہوں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کہ سینے میں تیر لگا ہوا تھا تیر نکالا خون کا ایک فوارہ نکلا شہادت سے قبل امام حسین نے جب پوچھا تو عباس نے کہا اے امام حسین خدا کے لیے آپ میرے لاش کو خیمے میں نہ لے کر جائے خیمے میں لے کر جائیں گے تو سکینہ کی پیاس کی آس ٹوٹ جائے گی خدا کے لیے میرے لاشے کو زمین ہی پر پڑا رہنے دیں میرے لاشے کو زمین ہی پر پڑا رہنے دیں اور یہی رہنے دیں اگر آپ میرے لاش کو خیمے میں لے کر جائیں گے تو سکینہ جو آس دیکھ رہی تھی اس کی پیاس کی آس ٹوٹ جائے گی حضرت امام حسین نے چھوڑ دیا اور واپس خیمے کی طرف آئے تو خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی ارشاد فرمایا حسین نے کہے زینب تو تو صبر کرنے والی باپ کی بیٹی ہے تو صابر باپ کی بیٹی ہے کیا تو اسے صبر نہیں کیا جاتا سیدہ زینب نے کہا اے حسین علی اکبر شہید ہوا میں نے صبر کیا حضرت قاسم شہید ہوئے میں نے صبر کیا تمام حتیٰ کے اہل بیت کا قافلہ لٹا شہید ہوا میں نے صبر کیا لیکن اے حسین اس چھا مہینے کے ننے علی اصغر کو دیکھو اس کی پیاس کی شدت کو دیکھو کہ کیسا پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے اے حسین ایک بار اس فرات کے پاس یدیزیوں کے پاس لے کر اس بچے کو لے کر جاؤ اور ان سے کہو خدا کے لئے صرف اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو اگر اس کو تھوڑا سا پانی پلا دوگے تو یہ تلوار لے کر تم سے قتل نہ اور جنگ نہیں کرے گا خدا کے لئے تم اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ننے علی اصغر کو لے کر فرات کے پاس یزیدیوں کے پاس آتے ہیں کہا ارشاد فرمایا کہ اے یزیدیوں کلمہ تو تم میرے نبی کا پڑھتے ہو اس ننے علی اصغر کی پیاس کو دیکھو اگر تھوڑا کے لئے اگر اس کو تھوڑا سا پانی دے دو تو یہ تم سے تلوار لے کر جنگ نہیں کرے گا تم سے لڑائی نہیں کرے گا خدا کے لئے صرف اس کو تم پانی دے دو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے کلمے کا واسطہ تم میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ایک شخص نے کہا بدبخت نے حسین اس طرح بچے کو لے کر آ کر بہانہ مت بناو ہم سے جنگ روکنے کا سامان مت اکٹا کرو حرملا نے کہا اے حسین ذرا اس بچے کا چہرہ تو دکھاؤ کہ یہ بچہ کیسا ہے جیسے ہی امام حسین نے ننے علی اسغر کے چہرے سے پردہ کپڑا ہٹایا اس بدبخت نے فوراں اسی میں تیر چلایا اور ننے علی اسغر کے حلق میں جا کر وہ تیر لگا اور ایک ہچکی لگی حضرت علی اسغر شہادت نوش فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی کیسا صبر کرنے والی ذات ہے تمام لوگ قبیلے میں شہید ہو گئے لیکن امام حسین کے زبان پر ایک لفظ کیلئے بھی شکوا نہیں ہیں بس یہی زبان پر ارادہ ہے مالک تو راسی ہو جائے امام حسین ننے علی اسغر کو واپس دے کر آتے ہیں سیدہ زینب نے دیکھا تو خوش ہو گئی کہ حسین لگ رہا ہے کہ یزیدیوں نے پانی دے دیا چونکہ جا رہا تھا تو روتے روتے جا رہا تھا اب آ رہا ہے تو اس کا رونہ بند ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یزیدیوں نے پانی پلا دیا ہوگا جیسے ہی واپس آئی امام حسین خاموش ہے بار بار پوچھ رہے ہیں کیا یزیدیوں نے پانی پلا دیا علی اسغر خاموش ہے سیدہ زینب نے کپڑا جب ہٹایا تو خون کا ایک فوارہ نکلا سیدہ زینب کی چیکھیں نکلی اور سیدہ زینب بے ہوش ہو کر زمین میں گر پڑی حتیٰ کہ جب کوئی نہ بچا امام پاک نے تمام لوگوں کو سیدہ زینب کے سپرد کیا اور آخری سلام پیش کیا کہ اے اہلِ بیعتِ اتھار اور میرے ساتھیوں میرے نانا کو آخری سلام جا کر پیش کر دینا مدینی میں اور کہہ دینا کہے نانا آپ سے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا آج اس وعدے کو حسین نے پورا کر دیا حسین زخم خوا کر بھی آج مسکراتا رہا نانا کو آخری سلام پیش کرنا امام حسین نے آخری سلام پیش کر کے سب کو وسیعت اور نصیحت کر کے جب گھوڑے کی زین کس کے گھوڑے پر ذلجنہ پر امام حسین سوار ہوئے ہیں ذلجنہ کو مخاطب کر کے رشاد فرمایا ذلجنہ چل سوے مقتل قدسیان فلق انتظار کر رہے ہیں ذلجنہ چل سوے مقتل بابا انتظار کر رہے ہیں ذلجنہ چل سوے مقتل جام کوسر کا جام انتظار کر رہے ہیں بار بار ایڑ لگائی گھوڑے کو کہا چل لیکن گھوڑا ہے چلنے کے لئے تیار نہیں ہیں بار بار امام حسین گھوڑے کی طرف مخاطب ہیں کہ ذلجنہ چل سوے مقتل لیکن گھوڑا ہے خدا کے لئے اگر توجہ میری طرف کریں تو بڑی مہربانی ہوگی بار بار امام حسین گھوڑے کو مخاطب ہیں کہ ذلجنہ چل سوے مقتل ذلجنہ چل بار بار رسی کھیشتے ہیں لیکن زلجنہ ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے مام حسین گھوڑے سے نیچے اترے دیکھا گھوڑے کی گردن سے سات سال کی سیدہ سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے بار بار کہتی ہے اے گھوڑے خدا کے لیے میرے بابا کو ادھر نہ لے کر جا خدا کے لیے میرے بابا کو ادھر نہ لے کر جا ادھر جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا اے گھوڑے جب تک میں اپنا سر اپنے بابا حسین کے سینے پر نہیں رکھتی مجھے نین نہیں آتی میرا جینہ حرام ہو جائے گا خدا کے لیے میرے بابا کو ادھر نہ لے کر جا بار بار سکینہ گھوڑے کو ریک رہی ہے امام حسین نے اپنی لختی لادلی سکینہ کو گود میں لیا ارشاد فرمایا سکینہ اب میری گود میں سونے کے وقت ختم ہو گئے سکینہ اب وہ وقت ختم ہو گئے سیدہ زینب کے سپرد کیا شاد فرمایا زینب میری بیٹی میرے بغیر سوتی نہیں تم اس کا خیال لکھنا اب آخر سلام دوبارہ پیش کر کے گھوڑے کی زین کس کے جب میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا ہے ہم شبیہ رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جب تین دن کا پیاسہ گھوڑے کی زین کس کے میدان کربلا میں نکلا ہے گویا یہ آواز آ رہی تھی یہ کون زی وقار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے وٹا ہوا لخت لخت ہے کٹا ہوا تمام جسم ہے ناسنی پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ نبی کا نور عین ہے یہ بل یقین حسین ہے امام حسین رضی اللہ تعالی زلفقار تلوار لہراتے ہوئے جب میدان کربلا میں نکلے ہیں یزیدیوں کی دھچی اڑا کر رکھتی ایک لائن سے یزیدی زارو قطار زمین میں کٹ کٹ کر گر رہے ہیں سارے یزیدی بے چین و بے خرار ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر صدیق کی صداقت بھی موجود ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر عمر فاروق کی عدالت بھی موجود ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر عثمان غنی کی سخاوت بھی سمٹ آئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ساری کائنات کی شجاعت اور بادری امام حسین کے تلویق قدم کا بوسہ لے رہی ہے یزیدی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں ساری یزیدیوں نے یہ مشورہ کیا اگر اس طرح رہا تو ہمیں ختم کر ڈالے گا لہذا ہم چاروں طرف سے تیر چلاتے ہیں ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے جب بارشوں کے طرح تیر چلایا ہے امام حسین کو ہر طرف سے جب تیر آ آ کر لگا زمانہ جانتا ہے جب امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے اور امام نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور روایتوں میں اختلاف ہے سنان آتا ہے یا شمر آتا ہے یا حرملہ آتا ہے ایک شخص اور ہے چار لوگوں میں سے کوئی ایک شخص آتا ہے اور امام پاک کے سر کو وہ اس طرح تلوار چلاتا ہے کہ امام پاک کا سر سے دھڑ سے سر جتا ہو جاتا ہے ایسا اس بدبخت نے تلوار چلایا کہ دھڑ سے سر جدہ ہو جاتا ہے عرش سے آواز آتی ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی رات یتم مرضیہ اے حسین لوٹا لوٹا عرش تیرے قدم کو چومنے کے انتظار میں ہے حسین آج تُو نے میری بندگی کا حق عطا کر دیا مصطفیٰ کی گویا آواز آئی حسین آج تُو نے میرے کانتھے کی سواری کا حق عطا کیا ہے گویا علی کی یہ آواز آئی حسین آج تُو نے میرے اس خون کا حق عطا کر دیا ہے گویا فاطمہ کی آواز آئی حسین آج تُو نے میرے اس ممتہ کا حق عطا کر دیا ہے مام علی مقام امام حسین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل آلہی و اہل بیتہی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عال آلہی و اہل بیتہی اجمعین عرش سے غیب سے آواز آتی ہے حسین آج تُو نے میری بندگی کا حق عطا کر دیا ہے حسین آج تُو نے میری بندگی کا حق عطا کر دیا ہے مصطفیٰ کی آواز آئی حسین آج تُو نے میرے کانتھے کی سواری کا حق عطا کر دیا علی کی آواز آئی حسین آج تُو نے میرے اس خون کا حق عطا کر دیا ہے فاطمہ کی آواز آئی حسین آج تُو نے میری اس ممتہ کا حق ادا کر دیا راوی بیان کرتے ہیں ایک برعال درود پاک پڑھیں اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد و آل آلہی و اہل بیتی ہی اجمعین راوی بیان کرتے ہیں کہ جب امام کی کمیز آپ کی اتاری گئی تو ایک سو تیرہ زخم اس میں صرف تیر کے تھے ایک سو تیرہ زخم صرف اس میں تیر کے تھے زخموں سے چور ہے مرتضی کا لال لیکن پھر بھی سجدے میں حاضر ہے اور زبان پر کلمات یہ تھے اللہم رزن برزائی کا و سبرن علا بلائی کا و تسلیمن لی امری کا سبحانہ ربی العالی مولا حسین تیری رضا سے راضی ہے مولا حسین نے سب برداش کر لیا مولا حسین آج زخم کھا کر بھی مسکرا رہا ہے مولا حسین نے سب برداش کر لیا قمبہ قبیلہ شہید ہوا لیکن حسین کے زبان پر شکوا نہیں ہے رب کریم حسین آج مسکرا رہا ہے حسین نے سب برداش کر لیا حسین تیری رضا سے راضی ہے مولا ایک بار تو بھی بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں گویا یہ آواز آ رہی تھی علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نوازے پر اوروں نے تو بہت سجدہ کیا ہے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت ذکرِ شہداءِ کربلا نعرِ تکبیر اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہی و اہلِ بیتی اجمعین اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ علی آنازشِ علی نبی تم پر سلام ذرا سوچو کیا منظر رہا ہوگا جب حسین کا سر کٹا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیمے میں آگ لگائی گئی تھی جب سکینہ کے جھولے کو چھین لیا گیا تھا راوی بیان کرتے ہیں کہ آشورہ کے دن دوپہر کا وقت تھا اچانک سورج غائب ہو گیا اور آسمان میں اندھیرہ چھا گیا صحابہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت ہم نے آسمان میں ستاروں کو واپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھا اب ذرا گہرائیوں سے سوچے کہ وہ رسول جو حسین کے رونے کو بھی گوارہ نہیں کر سکتے تھی اس رسول کی قبر مبارک میں کیا منظر رہا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آشورہ کے دن دوپہر کا وقت تھا میں سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کسی بھی شخص کے خواب میں اگر حضور آ جائے تو یہ شیطان خواب ہوئی نہیں سکتا کہ شیطان ہر شخص کی صورت بنا سکتا ہے لیکن میرے نبی کی صورت نہیں بنا سکتا اگر کوئی کے خواب میں کسی بھی خواب میں حضور آ جائے تو یقیناً وہ حضور کا جلوہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا میں سو رہا تھا خواب میں دیکھا اللہ کے رسول تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آج امامہ موجود نہیں بال ادھر ادھر بکرے ہوئے ہیں بالوں میں گرد اور دھول جمع ہوئی ہے داڑی مبارک میں دھول جمع ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بیچین ہو گئے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ آج آپ کا امامہ موجود نہیں ہے اور آپ کے بالوں میں داڑی میں گرد اور دھول جمع ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور زمین سے کچھ اٹھا اٹھا کر حضور شیشی میں ڈال رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا حضور یہ کیا حال بنا رکھا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے اور یہ کیا زمین سے اٹھا اٹھا کر آپ شیشی میں ڈال رہے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن عباس کیا تمہیں نہیں پتا کربلا کی سرزمین پر میرے نواسے کو میرا ہی کلمہ پڑھنے والوں لوگوں نے شہید کر دیا یہ انہی کا خون ہے زمین سے میں خون اٹھا اٹھا کر اب تک اس شیشی میں بھرے جا رہا ہوں ذرا اندازہ کرے کہ اس رسول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انہ الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرا وعد لہم عذاب مغینہ کان کھول کر سن لو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت شدہ ملعون ہے اور کل قیامت کے دن ان کے لئے دردناک عذاب موجود ہیں کربلا کی سرزمین پر جس نے حسین کا خون بہایا ہے یقیناً اس سے میرے رسول کو تکلیف ہوئی ہے اور جس نے رسول کو تکلیف پہنچایا ہے غویہ اس نے خدا کو تکلیف پہنچایا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے لعنت شدہ کے اور ابھی کل قیامت کے دن دردناک عذاب ان کے لئے موجود ہیں مامِ علی مقان مامِ حسین رضی اللہ تعالی ان کو شہید کر دیا گیا لاشا اسی طرح کھیمے میں باہر کربلا کے میدان پر پڑا ہے اور اس طرح دوپہر کے وقت میں اچانا کندھیرہ ہو جاتا ہے جب رات ہوتی ہے مورخین نے لکھا ہے کہ آشورہ کے دن وہ ایسی غزبناک رات تھی کہ اس رات کو مورخین نے شامِ غریبہ کے نام سے یاد کیا ہے ایسی وہ دردناک رات تھی کہ جیسا لگ رہا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں غویہ کہ ہمارے جسموں میں آج جان موجود نہیں ہے کہ ایسا ظلم کی داستان ایک رقم کر دی گئی جب رات کا وقت آ گیا سیدہ زینب نے سوچا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی ان کا سر کٹ کے پڑا ہوا ہے اسی کے بعد بدبختوں کے گھوڑے آتے ہیں اور سرِ حسین جسمِ حسین کو روندنا شروع کرتے ہیں اس طرح سرِ حسین کو وہ اللہ اکبر کچلتے ہیں اور جسمِ حسین کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں اپنے گھوڑے کو امامِ حسین کے لاشے پر دوڑایا سر پر گھوڑے کو دوڑایا سیدہ زینب نے دیکھا کہ یہ مزید بے حرمتی کرتے ہیں رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے سیدہ زینب کربلا کے میدان کی طرف بڑھتی ہیں چونکہ تمام مرد افراد شہید ہو گئے اور ایک ہی مرد بچہ زین العابدین جو طبیت زیادہ علیل ہے سیدہ زینب ہی میدانِ کربلا میں جاتی ہیں اور زمین پر کچھ تلاش کرتی ہیں ایک کپڑا سیدہ زینب کے ہاتھ میں آیا اس سے اپنا بال چھپایا اپنے بال کو ڈھاکا اور زمین پر واپس کچھ کھوٹنے لگی زمین پر کھوچتے کھوچتے ایک ٹوٹا خنجر علی کی بیٹی کے ہاتھ میں آیا ٹوٹا خنجر جب سیدہ زینب کے ہاتھ میں آیا تو سیدہ زینب اس طرح لاشوں پر پہرہ دینے لگی کہ اب اگر کوئی مزید بے حرمتی لاشوں کی کرے گا تو یہ علی کی بیٹی اس ٹوٹے خنجر سے اس کو قتل کر ڈالے گی سیدہ زینب اس طرح لاشوں پر پہرہ دے رہی ہیں اندازہ کریں آج لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو چار دواری کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے عورتوں کے مقام کو چھین دیا ہے میں کہتا ہوں اگر سیدہ زینب کی تاریخ کو پڑھتے تو ایسا تانہ نہ دیتے ہیں اگر گھر کی بیٹی اگر زینب ہے تو ہمیں اس بیٹی پر ناز ہے گھر کی بیٹی اگر زینب ہے تو ہمیں اس بیٹی پر فقر ہے جو بیٹی کردار زینب سے ہڑ جاتی ہے پھر وہ مذہب اسلام کی بیٹی نہیں رہ جاتی پھر وہ مذہب اور مسلک کی بیٹی نہیں رہ جاتی پھر وہ بیٹی زینب سے ہڑ جاتی ہے پھر وہ مذہب اسلام کی بیٹی نہیں رہ جاتی پھر وہ مذہب اور مسلک کی بیٹی نہیں رہ جاتی پھر وہ بیٹی جہنم کا اندن بن جاتی ہے جہنم کی آگ بن کر رہ جاتی ہے میں کہنا چاہوں گا سیدہ زینب جہاں قافلیں لٹ گئے پردے بھی کھیچے گئے لیکن سیدہ زینب نے اپنے پردے کا لحاظ رکھا آج اللہ اکبر آج بے پردگی اسی دسوی محرم الحرام کی رات میں ادھر ادھر بازاروں میں بغیر عورتیں بغیر نقابوں میں اس طرح بدنگاہی کی جا رہی ہے کہ جس دن جس کو شام خریبہ کے نام سے یاد کیا جاتا کہ صحابہ اکرام گویا کہتے کہ ہمارے جسموں کا جیسا لگ رہا ہے کہ آج جانے نکل گئی آپس میں جس دن آپس میں ستارے ٹکرائیں جس دن صورت شرم و حیاء کی وجہ سے ڈوب گیا آج اسی عاشورہ کے دن ہم میلو ٹھیلے میں اس طرح ناجائز کاموں میں پڑے ہوئے ہیں خدارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین ہم سے ناراض ہو جائیں اپنے آپ کو بیدار کریں اپنے ضمیر کو ہم بیدار کریں اگر ہم امام حسین کے دشمنوں میں کہیں اللہ وکبر صف میں کھڑے ہو گئے تو ہم چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھیں ہماری نمازیں ہمارے مو پر مار دی جائے گی محبت اہل بیت کا دامن ٹھامو امام حسین کی محبت اپناو تو سچی محبت کرو کردار امام حسین پر عمل کرو سیدہ زینب لاشوں پر پہرہ دے رہی ہیں زینب وہ ہے آج لوگ کہہ دیا جاتے ہیں لیکن زینب وہ ہے جس نے امام حسین کے بعد امام حسین کا کردار ادا کیا زینب وہ ہے جس نے علی کے بعد حضرت علی کا کردار ادا کیا زینب وہ ہے جس نے فاطمہ کے بعد حضرت فاطمہ کا کردار ادا کیا زینب وہ ہے جس نے حضرت عباس علم بردار کے بعد حضرت عباس علم بردار کا کردار ادا کیا کبھی حسین کا آنسو پوچھ کر حضرت فاطمہ کا کردار ادا کرتی کبھی جوان قاسم کے جوان علی ازغر اور زین العابدین کے جسم کو اٹھا کر امام حسین کا کردار ادا کرتی تو کبھی لاشوں پر پہرہ دے کر امام حسین کا کردار ادا کرتے کبھی کوفے کی سرزمین پر قرآن کا خطبہ دے کر اس طرح حضرت علی کا کردار ادا کرتی تو پھر میں کیوں نہ کہوں مولا کائنات کی توقیر ہے زینب بازوہ حیدر کی شمشیر ہے زینب بیٹی علی کی ہاں باری سے تطہیر ہے زینب کربلا کے بعد شبیر ہے زینب اور بن کے خطبہ حیدر کا آکاش بن گئی زینب کربلا میں عباس بن گئی جس سیدہ زینب ہے کون ہے زینب جس نے پانچ سال کی عمر مبارک میں قرآن پاک کو حفظہ کیا تھا سیدہ زینب وہ ذات کا نام ہے پانچ سال کی عمر مبارک میں قرآن پاک کو جس نے حفظہ کر لیا تھا آج ہم دنیاوی تعلیم میں اس قدر مہب ہو گئے ہیں قرآن پاک کا تلفظ ہم سے ٹھیک نہیں ہوتا آج اس قدر ہم نے دنیاوی تعلیم کو ترجیح دے رکھی ہے کہ دینی علوم ہمارے پیٹ کے پیچھے کر دیا گیا خدا کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم ضروری ہمیشہ کے لیے ضروری ہے لیکن تمہارے قبر میں جو تعلیم کام آنے والی ہے وہ قرآن کی تعلیم کام آنے والی ہے اپنے آپ کو بیدار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریزوں کے چکر میں ہم اپنے ایمان کا سعودہ کر بیٹھے سیدہ زینب پانٹ سال کی عمر مبارک میں قرآن پاک کو حفظ کر رکھا تھا اور یہ وہ زینب ہے کہ سب سے پہلے کوفے کی سرزمین پر جس نے قرآن کی تفسیر سنائی تھی اسے زینب کہتے ہیں ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پر پہرہ دے رہی ہیں تب ہی اندھیرے میں تاریکی میں ایک شخص زینب کی طرف بڑھتا ہے سیدہ زینب کی اور لپکتا ہے ایک شخص سیدہ زینب نے اس کی اور خنجر تانا اور اگر کہا اگر اب تم نے لاشوں کی بے حرمتی کی تو یہ علی کی بیٹی اس ٹوٹے خنجر سے تمہیں قتل کر ڈالے گی آنے والے نے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں بلکہ میں عورت ہوں میں عورت ہوں اور میں ہر کی بی بی ہوں میں تھنڈا پانی لے کر آئی ہوں جیسے ہی تھنڈے پانی کا نام سنا سیدہ زینب زارو قطار ہونے لگی کہ لے جاؤ ہمیں تھنڈے پانی کی ضرورت نہیں اس وقت کہا تھی جب ننہ علی ازغر پیاز کی شدت سے تڑپ رہا تھا اس وقت کہا تھی کہ جب علی اکبر شہید ہو رہا تھا اور حضرت قاسم شہید ہو رہے اب ہمیں تھنڈے پانے کی کوئی ضرورت نہیں آنے والی خاتون نے کہا کہ بی بی خدا کے لیے اس کو قبول فرما لے اگر میں اس پانی کو واپس لے کر جاؤں گی تو یزیدی میرا مزاق اڑائیں گے اور مجھے لانو تان کریں گے آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ آپ اس پانی کو قبول فرما لے جیسے ہی ماں کا نام سنا سیدہ زینب نے پانی قبول فرما لیا خیمے کی طرف پانی لے کر آئی اور خیمے میں سکینہ جو بے خوش پڑی تھی پانی تھوڑا سا ڈالا خوش میں آئی اور کہا بیٹی سکینہ اس پانی کو پی لو سیدہ سکینہ جیسے ہی بیدار بھی ارشاد فرمایا اے فوپی جان کیا چچا جان اباس علم بردار پانی لے کر آگئے چونکہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں پانی لے کر آوں گا کیا اباس علم بردار پانی لے کر آگئے سیدہ زینب نے کہا کہے سکینہ تیرا چچا وہاں پہنچ گیا جہاں سے واپس کبھی نہیں آسکتا تو دوسرا سوال کیا کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا کیا آپ تمام خواتین نے پانی پی لیا سیدہ زینب شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں فوراں حاضر جوابی رشاد فرمایا کہے سکینہ ہم نے پانی نہیں پیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نانا کی ایک حدیث ہے کہ جب گھر میں کچھ کھانے پینے کے چیزیں لاؤ تو سب سے پہلے جو اس گھر میں سب سے چھوٹے ہیں اس کو عطا کرو جو گھر میں سب سے چھوٹے ہیں اس کو کھانے پینے کی چیزیں دے دو اسی وجہ سے ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہیں اس لئے ہم نے تجھے پانی پیش کیا ہے شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ ہر معاملے میں حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ہے اور اہلِ بیتِ اتحار کہ صرف یہ بڑوں کا حال نہیں ہے بلکہ بچوں کا بھی یہی حال ہے سکینہ جو سات سال کی تھی جیسے ہی سنا کہ گھر میں نانا کی حدیث ہے کہ گھر میں جب بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ تو سب سے پہلے چھوٹوں کو دو سکینہ پانی لے کر خود نہ پیا اور خیمے کی طرف پڑھنے لگی اور آگے چلی گئی زینب نے کہا اے سکینہ کہاں جا رہی ہے پانی لے کر ادھر کہاں جا رہی ہے تو ارشاد فرمایا فوپی جان آپ بھول گئی ہمارے خیمے میں سب سے چھوٹا ہمارا بھائیہ ننہ علی اصغر ہے جو چھوٹ چھاں مہینے کا ہے اندازہ کرے کیا عمل تھا شریعت پر جذبہ تھا سیدہ زینب نے کہا ننہ علی اصغر بھی وہاں تشریف فرما ہے اپنے نانا کے پاس وہ جامع کوسر پی رہا ہے اس طرح اہل بیت اتھار کا لوٹا قافلہ ایک یزیدی آیا اور نیزے میں سر حسین کو وہ گارتا ہوا اس طرح یہ قافلہ دمشق کی بازار کی طرف روانہ ہو گیا چند واقعہ میں پیش کر کے اگر آپ اجازت دے تو میں اپنی رخصت لے لوں گا چونکہ واقعات بہت تفصیل ہیں اور بے شمار واقعات میں اختلافات ہیں ہر واقعہ میں کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہیں ایک آگ دو واقعہ پیش کر کے میں رخصت اور اجازت چاہوں گا چونکہ کافی وقت بھی ہو گیا ہے اور کافی دیری سے لوگ کھڑے بھی ہیں نیزے پہ سر کو گار کر اس طرح یزیدی اہل بیت اتھار کا لوٹا قافلہ اہل بیت کو زنجیر پہنا کر دمشقی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں راستے میں چلتے 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 ایک جگہ ان یزیدیوں کا پڑا ہوتا ہے اور ایک ایسائی ایک عیسائی کا چرج یعنی گرجہ گھر کے سامنے سب رکھتے ہیں یہ یزیدی اس سے گرجہ گھر کے سامنے رکھ جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے اندر سے یزیدیوں کا جو گرجہ ایسائیوں کا جو گرجہ گھر تھا اس کے اندر سے پادری باہر آتا ہے اور دیکھا یہ کون لوگ ہیں کہ نیزے میں ایک سر ہے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ یہاں موجود ہیں تو پوچھا کون لوگوں تم کہاں سے آ رہے ہو تو ان سارے لوگوں نے کہا اللہ اکبر کہ یہ باغی کا گروہ تھا ان کو قتل کر دیا گیا یہ اس کا سردار کا سر ہے ہم اس طرح دمشق کے بازار کی طرف جا رہے ہیں تو اس عیسائی پادری نے پوچھا کہ یہ واقعہ کب گزرا کہا دو تین دن گزر گئے پلٹ کر سر کو دیکھا کہے اس میں سے خون تو بالکل تازہ نکل رہا ہے تم کہتے ہیں دو تین دن ہو گیا آخر یہ کون لوگ ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس سر کو ابھی کٹا گیا ہے آخر آپ کون لوگ ہیں کہاں سے آ رہے ہیں یہ کہاں کا رہنے والا ہے تو ارشاد فرمایا یسیدیوں نے کہ یہ مدینے میں رہتے تھے ان عیسائیوں نے کہا مدینے میں کس کے بیٹے ہیں ارشاد فرمایا یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں جیسے ہی بوسا اس عیسائی نے سنا کہا ارے تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا تمہارے اوپر لانت ہو تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا تم کیسے انسان ہو ارشاد فرمایا اس عیسائی نے خدا کے لیے ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو یسیدی نے کہا یہ سر ہم تجھے نہیں دے سکتے اگر یہ سر گم ہو گیا تو یسید ہمیں قتل کر ڈالے گا عیسائی سمجھ گیا کہ یہ یسیدی بڑے لالچی ہیں شاد فرمایا میں ایک ہزار سونے کے دینار تم کو دوں گا ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو ٹھیک ہے آپ لے لیں سر حسین کو وہ عیسائی پادری چرچ میں لے کر آتا ہے ایک صاف کپڑے میں لیپیٹ کر اس کو ایک تشت پر رکھتا ہے اور اس کے اوپر خوشپو ڈالی اور بار بار سر حسین کو وہ دیکھتا رہا کہ اچانک سر حسین سے ایک نور کی شوائیں روشن ہوتی ہیں ایک نور کی شوائیں روشن ہوتے روتے آسمان کی طرف جا ملتی ہیں یہ بار بار اسی کو دیکھتا رہا کہ اس کی آنکھیں لگ جاتی ہیں آنکھیں لگ جاتی جب جاگا تو قسمت جاگ گئی آیا باہر کچھ نہ پوچھا اور امام زین العابدین کے پاس کہا کہیں نبی کے نواسے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کر لو اس عیسائی پادری نے کلمہ پڑھا اشہدو اللہ الہ اللہ ہوا اشہدو انہ محمد عبدہ ورسول سر حسین جس نے کلمہ پڑھایا وہ عیسائی پادری تھا اور اس طرح سر حسین کو اس نے صبح واپس کیا اور ایک ہزار سونے کی دینار سکے کو ان یزیدیوں کے حوالے کر دیا آگے دوسرے مقام پر جب یزیدی سوچتے لگے کہ چلو ہم پیسے آپس میں باٹ لیتے ہیں سونے کے سکے ہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں جیسے ہی دھیلو کو نکالا کہ دیکھا سونے کے تمام سکے پتھر کے ٹھکریاں بن گئی تھی اور اس کے ایک جانب لکھا تھا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا أَصْحَابَ کہ جو لوگ حسین کو جنہوں نے شہید کیا ہے کل قیامت کے دن وہ لوگ یقینا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفت آ رہوں گے ان سکہ وہ سکہ سونے کا پتھر کا بن چکا تھا اور اس کے اوپر یہ آیت لکھے ہوئی تھی اور جو عیسائی کا وہ پادری کا گرجہ گھر تھا اس کے دیوار پر لوہے کی قلم سے خرج کا لکھا تھا یوم القیامتی جدہ شفاعت یوم الجزا کہ وہ لوگ جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے کل قیامت کے دن اس کے نانا کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے اور آگے بڑھتے ہیں اس طرح بڑھتے بڑھتے دمشقی کی بازار کی طرف جانا ہے راستے میں ایک پڑاؤ ایک ریتیلہ میدان ملتا ہے اچانک دھوب چلچلاتی دھوب ہے سیدہ سکینہ اونٹ کے کجاوے میں تشریف فرما ہے ایسی سخت دھوب ریتیلی کہ سیدہ سکینہ جو سات سالکی تھی دور سے دیکھا ایک درخت دور ہے سیدہ سکینہ چلتے 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 اونٹ کے کجاوے میں موجود تھی اور وہ درخت دکھائی دے رہا تھا کہ اچانک سرِ حسین کا نیزہ جس کے ہاتھ میں تھا اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹتا ہے اور جا کر زمین میں جا کر گڑ جاتا ہے اس نے نیزے کو زمین سے نکالنے کی کوشش کی بہت زور لگایا لیکن وہ نیزہ اسی طرح گڑا رہا سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی درخت میں اونٹ سے اتر کر اس درخت میں سرحانہ بنا کر آرام سے سو رہی ہیں اور تمام قافلہ آگے بڑھ گیا سیدہ سکینہ اونٹ سے باہر نکلی اور کسی کو کچھ پتا نہ چلا اور اسی درخت کے پاس جا کر مٹی کا سرانہ اس کے سائے میں سو گئی اور اس طرح قافلہ چلتے چلتے آگے بڑھ گیا کسی کو پتا نہ چلا کہ اچانک وہ نیزہ گرا اور جا کر زمین میں گر گیا اس نے بہت کوشش کی نکالنے کی لیکن نکال نہ پایا اس نے آٹھ دس یزیدیوں کو بلایا آٹھ دس یزیدیوں نے مل کر نیزہ کو نکالنے کی کوشش کی لیکن نیزہ نکل نہ پایا اس نے امام زین العابدین کے پاس آئے کہ آپ کے بابا آگے نہیں بڑھتے حضرت امام زین العابدین واپس آئے دیکھا کہ بابا جان کا سر اور اس کا نیزہ زمین میں گڑا ہے حضرت زین العابدین سمجھ گئے واپس اونٹ کے کجاوے کی طرف آئے سیدہ زینب کی طرف مخاطب ہو کر رشاد فرمایا فوپی جان آپ ایک بار بابا کے تمام شہزادی اور تمام شہزادوں کی گنتی کر لیں ایک بار تمام کی گنتی کر لیں سیدہ زینب تمام کا نام باری باری پکارتی رہی لیکن سکینہ کا جب نام آیا تو کوئی جواب نہ آیا جیسے جیسے لفظ پر پکارتی رہی لبیک لبیک کی صدا آتی رہی لیکن جب سکینہ کا نام آیا تو کوئی جواب نہ آیا سیدہ زینب چلا اٹھی کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کہیں رہ گئی ہے کہیں گم ہو گئی ہے ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا اب چلتے چلتے رات کا وقت ہو گیا تھا رات کا وقت ہو گیا تھا سیدہ زینب نے کہا لگتا ہے پیچھے کہیں چھوٹی ہوگی سیدہ زینب دورتے 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 رات کی تاریخی تھی اس مقام پر پہنچی دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ انہی کی گود میں تشریف فرما ہے اور سکینہ اپنی چھوٹی چھوٹی آواز میں کربلا کی کہانیاں سنا رہی ہیں کہ ننی علی ازخر کے ساتھ یہ ہوا ہمارے بابا کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی گئی وہ خاتون نقاب پوش رو رہی ہیں سن کر اور سیدہ سکینہ کو دلاسہ دلا رہی ہیں زینب زب آئی دیکھا کہ سکینہ ایک نقاب پوش خاتون کی گود میں ارشاد فرمایا اے نقاب پوش خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے میری شہزادی حسین کے شہزادی سکینہ کو تاریکی میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اللہ آپ کا بھلا کرے اے نقاب پوش خاتون آپ ہے کون ہم پر اتنا زیادہ رحم کرنے والی ہماری مدد کرنے والی اس نقاب پوش خاتون نے پردہ ہٹایا کہا زینب بھول گئی میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں میں نے قبر سے دیکھا کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہائی میں رہ گئی ہے مجھ سے رہا نہ گیا تو میں قبر رہنور سے اتر کر یہاں تنہائی میں حسین کی سکینہ کو دلاسہ دیا یہ حضرت فاطمہ کی روح مجسمہ تھی کہ جس نے تنہائی میں سکینہ کو خیال رکھا اس طرح سکینہ کو لے کر آگے بڑھے اور قافلہ رات کے وقت ایک اور واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگوں تمام کر دینا چاہوں گا رات کے وقت یزید کے دربار کے باہر جب قافلہ پہنچا تو یزید بدبخت نے کہا یہ قافلہ رات کے وقت آیا ہے تو رات بھر اس قافلے کو میرے دربار کے باہر کھڑا رہنے دو ظلم کی ایک داستان رقم کر دی گئی ہے رات بھر اس قافلے کو دربار کے باہر کھڑا کر دو جب میں صبح اپنے منصف پر بیٹھوں گا تو میرے سامنے پیش کرنا رات بھر وہ اہلِ بیتِ اتحار کا قافلہ یزید کے دربار کے باہر کھڑا رہا اور اعلان کیا جاتا باغیوں کا سردار قتل کر دیا گیا باغیوں کو قید کر لیا گیا لوگ خجور اور روٹیاں لے لے کر اہلِ بیتِ اتحار کو صدقہ دینے لگے کہ قیدیوں کو چلو کھانا کے لائے جائے بڑا سواب ہے لوگ سیدہ زینب اور اہلِ بیتِ اتحار کو صدقہ دینے لگے سیدہ زینب نے کہا خبردار ہم مصطفیٰ کے شہزادیاں ہمیں صدقہ نہ دو ہم صدقہ نہیں لے سکتے پوری کائنات جس کے صدقے بدورت آج کھا رہی ہے لوگ ان کو صدقہ دینے لگے یہ اعلان کیا جا رہا تھا اس طرح گانے باجے ڈھول تاشے وہاں موجود تھے ایک دور سے ایک ضعیف خاتون دیکھ رہی تھی وہ چند کپڑے اور خجوریں اور کھانا سیدہ زینب کے پاس آئی اور عریضہ پیش کیا کہ بی بی آپ اس کو قبول فرمالے آپ اس کو حدیعہ قبول فرمالے سیدہ زینب کی بارگاہ میں بار بار اسرار کرتی رہی اس ضعیفہ عورت جب بار بار اسرار کی تو سیدہ زینب نے اس کے کپڑے اور خجور کو تناول فرمایا اور اشاد فرمایا کہ یہاں ہمیں کوئی سلام تک کرنے والا نہیں آپ کون ہیں ہم پر اتنی زیادہ رحم کرنے والی ہماری مدد کرنے والی تو اس آنے والی ضعیفہ عورت نے کہا میں ایک یہودی عورت تھی پہلے مدینے میں رہا کرتی تھی ایک یہودی عورت تھی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا نے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کیا تھا تو جب میں کلمہ پڑھا کر مسلمان ہو گئی تو میں نے فاطمہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی بارگاہ میں رکھ لیں میں آپ کی خادمہ بن کر رہنا چاہوں گی پوری زندگی میں حضرت فاطمہ کے یہاں خادمہ بن کر رہی وفات کے وقت جب ان کا وفات ہو گئی ویسال ہو گیا تو میں اپنے شوہر کے ساتھ شام کے طرف یعنی دمشق میں آ گئی اس کے بعد میں سیدہ کی اور میری ملاقات کچھ نہ ہوئی سیدہ زینب نے جب سنا کہ یہ میری ماں فاطمہ کی بات کر رہی ہے تو آنکھوں سے آسو نکلے سیدہ زینب نے کہا اگر تیری کوئی خواہش ہے کوئی مراد ہے تو مجھے بتائے میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ سبحانہ وتعالی عطا کر دے اس ضعیفہ عورت نے کہا کہ جب میں خدمت کر رہی تھی سیدہ فاطمہ کی تو اس وقت حسین اور زینب بہت چھوٹے چھوٹے غود میں تھے میں ان کو کھلاتی تھی اپنے ساتھ لیکن وفات کے بعد میں یہاں دمشق میں آ گئی اس کے بعد سے نہ ہی تو میں نے غسین کو دیکھا اور نہ ہی تو میں نے زینب کو دیکھا میری بس آخری خواہش ہے کہ موت سے قبل ایک بار میں حسین کا دیدار کر لوں اور زینب کا دیدار کر لوں سیدہ زینب زارو قطار پھر رونے لگی نقاب ہٹایا ارشاد فرمایا کہیں خاتون جس زینب کی جو بات کر رہی ہے میں وحی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں اور جس کا سر نیزے پر تراخے وہ میرا بھائی حسین ہے اس ضعیفہ نے جب یہ سنا تو اس کی چیکھیں نکل گئی اسی کے بعد سے وہ قافلے کے ساتھ ہو گئی جس کا نام حضرت فضہ تھا قافلے کے ساتھ ہو گئی اور صوبہ ہوتے ہیں بازار دمشقے میں صوبہ ہوتی ہے اور اس طرح قافلہ یزید کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ملک روم سے ایک سفیر آیا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ یہ قیدین یہاں موجود ہیں سفیر بہت بڑا آدمی تھا یزید کا دوست تھا اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں یہ کس کا سر ہے یہ کیا ماجرہ ہے یزید نے کہا یہ باغیوں کا سردار تھا یہ گرفتار کر لیا گیا قتل کر دیا گیا یہ اس کے گھر والے ہیں سفیر نے کہا اچھا ان کا جرم کیا تھا ان کی کیا جرم تھا کس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تو یزید نے کہا معاذ اللہ یہ راستے میں ڈکیتی کیا کرتے تھے معاذ اللہ یہ راستے میں چوری چماری ڈکیتی کیا کرتے اس آنے والے یہودی سفیر جو یہودی تھا اس نے مل کر سر کی طرف دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا ارے ان کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ڈکیت ہیں اے یزید بتا ان کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ڈکیت معلوم ہوتے ہیں وجہ کیا تھے کیوں امام کہتے ہیں جو بھی فرمایا حضرت شبیر و شبر ہے اساسہ نور کا اسغر و اکبر کے سر پہ ہے عمامہ نور کا خانوادہ نور کا قمبہ قبیلہ نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہیں عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ارشاد فرمایا اے یزید ان کا چہرہ نورانی دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ ڈکیت ہیں اے یزید مجھے اس کی ہشٹری بتا یہ کون لوگ ہیں شاد فرمایا مدینے میں رہتے تھے ارے مدینے میں تو سب رہتے ہیں ذرا ان کا نصب بیان کر یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ارشاد فرمایا یہ ایک علی کا بیٹا ہے ارے کون علی جو تیرے نبی کا داماد ہے ارشاد فرمایا ہاں وہیں علی اس آنے والے یہودی سفیر نے کہا اے بدبخت یزید انسان تو نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے میں حضرت عزیر علیہ السلام کی انتالیسویں پشت کا ہوں اس یہودی نے کہا میں عزیر علیہ السلام کی انتالیسویں پشت کا ہوں یعنی پیڑی در پیڑی بیٹھے بیٹھے آج میں انتالیسویں پشت کا ہوں آج لوگ میرا اسی طرح احترام اور عزت کہتے ہیں جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے اور تو نے اپنے نبی کے نواسے کوئی شہید کر دیا جاؤ میں نے آج تجھ سے دوستی توڑ دی اور اس طرح لانو تان کر کے یزید کے دربار سے وہ باہر آ گیا یزید نے دیکھا زین العابدین کو اس بچے کو کیے چھوڑا اس کو بھی قتل کر دیتے تمام سیدہ زینب نے کہا اے یزید کیا تو ابن حسین کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے حسین کی نسل کو ختم امام حسن کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے جب یزید سیدہ زینب کی طرف دیکھنے لگا سیدہ زینب نے اپنے بال سے چون کے پردی بھی چھین لئے گئے تھے بال سے اپنے چہرے کو ڈھاکا ارشاد فرمایا اے یزید بدبخت تو نے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھا ہے اور مصطفیٰ کی شہزادیوں کو آج تو نے بینقاب کر دیا ہے تجھے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور دے گا یزید نے کہا کہ ہم جیت گئے تمہاری ہار ہو گئی اسی وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہے سیدہ زینب نے گرشتے لہجے میں کہا اے بدبخت یزید آیت تطہیر تیری شان میں نہیں بلکہ میرے باپ اور میرے نانا کی شان میں نہ سلوی میرے آیت تطہیر میں تیرے باپ کا ذکر نہیں بلکہ میرے باپ اور میرے نانا کا ذکر ہے بنجتن پاک کا مزدار تو اور تیرا باپ نہیں بلکہ ہم اور اہلِ بیتِ اتحار کے لوگ ہیں جب یزید نے دیکھا کہ جنابِ فضہ ایک ضعیفہ عورت ہے اشاد فرمایا ارے اس بوڑی عورت کا یہاں کیا کام ہے اس کی کیوں نہیں قتل کیا جیسے ہی یزیدی تلوار اٹھانے لگے تو جنابِ فضہ جن کا تعلق شام سے اور حبشہ سے تھا تو یزید کے دربار میں حبشہ کے کچھ لوگ موجود تھے اس لوگوں کو مخاطب کر کے فضہ نے کہا اے حبشہ کے نامردوں تمہاری عورتوں کو مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور تم کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہو چنانچہ ان کے اندر غیرت کی محبت جا گی انہوں نے کہا یزید اگر تم میری شہر کی عورت کو قتل کرے گا تو ہم تجھ سے جنگ کریں گے جو ہی سیدہ زینب نے دیکھا تو مدینے کی طرف رک کیا نانا کی طرف مدینے کی طرف رک کیا ارشاد فرمایا نانا جان اے جدہو اے نانا جان حبشہ کی ایک عورت کے لئے اتنی تلواریں نکل آئی اور آپ کی بیٹی اور آپ کے اہلِ بیعت اور آپ کے اولادوں کے لئے ایک بھی تلوار موجود نہیں اے نانا جان ہمیں یہاں کوئی سلام تک کرنے والا نہیں آج آپ کے شہزادیوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا گیا ہے سیدہ زینب مدینے کی طرف روک کر کے یہ جملہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے نانا جان ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا تبھی اچانک یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ چھڑی لے کر سرِ حسین کے اوپر یعنی لبِ حسین کے اوپر وہ مارنا شروع کر دیتا ہے ایسا وہ منظر تھا کہ ایک ضعیف صحابی فر کھڑے ہوتے ہیں کہ جن سے کھڑا ہونا نہیں جا رہا تھا وہ اتنے بزرگ تھے ان کے اوپر ایسی خوف تارہی ہوا کہ جب یزید بدبخت لبِ حسین کو وہ چھڑی سے مارنے لگا تو ان کے اوپر ایسا خوف تارہی ہوا کہ وہ اچانک جو کھڑے نہیں اپاتے تھے کھڑے ہو گئے اور کہا اے بدبخت یزید اس چھڑی کو تُو روک دے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان لب کو حضور چوما کرتے تھے ان لبوں کو حضور چوما کرتے تھے ان سے رہا نہ گیا وہ دربار سے باہر آ گئے یزید نے کہا غلطی ہو گئی اگر کوئی خواہش ہے کوئی تمنہ ہے تو بتائیں ہم اس کو پورا کر دیں گے مام زین العابدین نے کہا ہماری چار شرطیں ہیں اس کو قبول کر لو پہلی شرط یہ ہے کہ مدینہ ہمیں واپس جانے دیا جائے سرِ حسین ہمیں واپس کر دیا جائے امام حسین کو جس نے قتل کیا ہے اس کو میرے حوالے کیا گئے اور دمشق کی جامعہ مسجد میں مجھے خطبہ دینے دیا جائے چار شرطیں ہیں یزید نے کہا کس نے امام حسین کو قتل کیا کسی نے کہا سنان نے قتل کیا کسی نے کہا حرملا نے کسی نے کہا سنان نے کسی نے ادنان نے اس نے کہا اس نے قتل کروایا جس کو حکومت کو خطرہ تھا یزید نے کہا تمہاری یہ شرطیں منظور نہیں ہوگی لہٰذا تم خطبہ دے لو دمشق کی جامعہ مسجد میں اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی علیل طبیعت ہے سولہ سال کی عمر مبارک ہے دمشق کی جامعہ مسجد میں جمعہ کا دن ہے لوگوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں امام زین العابدین جب ممبر پر کھڑے ہوئے خطابت جس کے گھر کی جانگیر ہے جب بولتے ہیں تو یہ حق بولتے ہیں خطابت جس کا قدم چھومتی ہے جس کے گھر کی باندی خطابت ہو امام زین العابدین نے جب خطابت کیا جب مناقب اہل بیعت کا ذکر کیا تو سارے لوگ دمشق کی جامعہ مسجد میں آواز کے ساتھ رونے لگے آواز کے ساتھ ایک ہنگامہ ہو گیا اور رونے لگے اور سارے لوگ یزید کی طرف دیکھنے لگے کہ اب لوگ مجھے قتل کرنا ہے یزید کو ڈڑ محسوس ہوا کہ مناقب اہل بیعت مقام اہل بیعت کو سن کر دمشق کی جامعہ مسجد میں ہر انسان رونے لگا اب یہ لوگ مجھے قتل کریں گے جلدی جلدی یزید نے موزین کو اشارہ کیا کہ جلدی جلدی ازانیں کہو تاکہ ان کا خطبہ ختم ہو جائے موزین نے ازان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے موزن نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ امام زین العابدین نے کہا ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کی گواہی ہم نے اپنے کھون سے دی ہے اپنے لہو سے دی ہے موزن نے جب کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ امام زین العابدین نے کہا اے یزید دیکھ ازان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے یزید مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا یزید مر گیا اس کا نام مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے قتل حسین اصل میں مر گے یزید ہے اسلام زندہ ہتا ہے ہر کربلا کے بعد اور افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں مولا معا فرمائے استغفراللہ ربی میک